طبقاتی سماج اور ریاست نمبر ون ریاست نقابل مصالحت طبقاتی تضادات کی پیداوہ مارکس کے نظریہ کے ساتھ اس وقت وہی ہو رہا ہے جو تاریخ میں کئی بار انقلابی مفکروں اور مظلوم طبقات کے لیڈریوں کے نظریات کے ساتھ آزادی کے لیے ان کے جد جہد میں ہوا عظیم انقلابیوں کے زندگی میں ظلم کرنے والے طبقات نے متواتر ان کا پیچھا کیا ان کے نظریات کے خلاف انتہائی کینہ انتہائی شدید نفرت برتی جھوٹ تہمت تراشی کی انتہائی بے شرمان و مہمیں چلائیں ان کی موت کے بعد یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بے ضرر مذہبی شبیحوں میں تبدیل کر دیا جائے یعنی یہ کہنا چاہیے ان کو مقدس بنا دیا جائے ان کے ناموں کو ایک حد تک مشہور بنا کر مظلم طبقات کو تسلی دی جائے اور ان کو بے وقف بنایا جائے ساتھ ہی انقلابی نظریہ کو اس کے مافیا سے محروم کر دیا جائے اس کی انقلابی ادھار کو کند کر کے بد نموہ بنا دیا جائے آج بوردواجی اور مزور تحریک کے اندر موقع پرست مارکسیزم کا اس طرح ملغوبہ بنانے میں متفق ہے وہ اس نظریہ کی انقلابی روح کو فراموش کرتے میٹاتے اور مسخ کرتے ہیں وہ اس بات کو صفحیول میں لاتے ہیں اور سراتے ہیں نیو بوردواجی کی قابل قبول ہے یہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے اس وقت سارے سوشل شاوونسٹ مارکس وادی بن گئے ہنسیہ نہیں اور جرمن بہت جو عالم جو کل تک مارکسیزم کو ختم کرنے کے ماہر تھے اب اکثر قومی جرمن مارکس کا ذکر کرتے ہیں جیروں نے جیسے ان مزدور یونیوں کی تربیت کیوں جو نوٹ مارک کرنے والی جنگ کے لئے اتنے شاندر طریقے سے منظم کی گئی ہیں ان حالات میں مارکسیزم کے اتنے بینظیر وسیع پیمانے پر مسخ کرنے کی صورت میں ہمارا سب سے پہلا فریض ہے یہ ہے کہ ہم ریاست کے بارے میں مارکس کے اصلی نظریہ کو بحال کریں اس کے لئے خود مارکس اور انگلز کی تصانیف سے متدد تاویل حوالے دینے کے ضرورت ہے یہ سچ ہے کہ تنویل حوالے تحریر کو باری بنا دیتے ہیں اور اس کو مقبل عام بنانے میں بلکل مرض نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے بغیر کام چلنا ناممکن ہے ریاست کے موضوع پر مارکس اور انگلز کی تصانیف سے تمام ضروری حصوں کا انکانی طور پر پورا حوالہ دیا جانا چاہیے تاکہ کاری سائنسی سوشلیلیوں کے بانیوں کے خیالات اور ان خیالات کے ارتکاہ کا مجموعی طور پر خود تصور کر سکے تاکہ آج کل رائج کاؤ تسکیزم نے اس طرح ان کو توڑا مروڑا ہے اس کو دستاویدوں سے ثابت کیا جا سکے صاف طور سے دکھلایا جا سکے ہم انگلز کی سب سے مشہور و مقبول تصانیف خاندان ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز سے شروع کریں گے اپنے تاریخی طریقے کے نتائج آخذ کرتے ہوئے انگلز نے لکھا ہے ریاست کسی طرح ایسی طاقت نہیں ہے جو سماج پر باہر سے مسلط کی گئی ہے اسی طرح ریاست اخلاقی نظریہ کی حقیقت عقل و دانش کی صورت اور حقیقت بھی نہیں ہے جیسا کہ ہیگل کا دعوی ہے ریاست ارتقاء کی خاص منزل پر سماج کی پیداوار ہے اور ریاست اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ سماج خود اپنے ناقابل حد تزادات میں پھنس گیا ہے کہ یہ ایسے ناقابل موثان حد تزادات میں پڑھ کر ٹوٹ گیا ہے ان کو دور کرنے میں بولا چار ہے لیکن اس لئے کہ یہ تزادات متزاد معاشر مفادات رکھنے والے طبقات ایک دوسرے کو اور سماج کو اس بے سود جدوجہد میں تباہ نہ کر دیں طاقت کی ضرورت پیدا ہوئی جو مظاہر سماج سے بالا تر ہو طاقت جو تصادم کو محتدل بنا ہے اس کو قائدے کے اندر رکھے اور یہ طاقت جو سماج سے پیدا ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے بالا تر رکھتی ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ بیگانہ ہوتی جاتی ہے ریاست ہے یہاں پوری صفائی کے ساتھ ریاست کے تاریخی رول اور معنی کے سوال پر مارکسیزم کی بنید نظریہ کا اظہار کیا گیا ہے ریاست طبقاتی تزادوں کا ناقابل مسالحت ہونے کی پیداور اور مظہر ہے ریاست وہاں تب اور اس حد تک پیدا ہوتی ہے جہاں جب اور جتنی حد تک طبقاتی تزادوں میں معروضی طور پر مسالحت پیدا نہیں کی جا سکتی اس کے برعکس ریاست کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ طبقاتی تزادات ناقابل مسالحت ہیں اسی انتہائی اہم اور بنید نکتے پر ہی مارکسیزم کی طور مرور شیروع ہوتی ہے اور وہ دو خاص لائنوں پر شلتی ہیں ایک طرف بوریوہ اور خاص طور پر پیٹی بوریوہ نظریہ دان مسلمہ تاریخی واقعات کی دباؤں سے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہوئے کہ ریاست کا وجود صرف وہاں ہوتا ہے جہاں طبقاتی تزادات اور طبقاتی جدو جھول ہوتی ہے مارکس کی تسلیم اس طریقے سے کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ریاست طبقات کی مسالحت کا ادارہ ہے مارکس کے مطابق نہ تو ریاست پیدا ہو سکتی تھی اور نہ اپنے آپ کو قائم لکھ سکتی تھی اگر طبقات میں مسالحت ممکن ہوتی پیٹی بور جوا اور تگ نظر پروفیسر اور مبلغ جو کچھ کہتے ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست طبقات میں مسالحت کراتی ہے مارکس کے مطابق ریاست طبقاتی تسللت کا ادارہ ہے ایک طبقے کا دوسرے طبقے کو دبانے کا حالہ یہ نظر نسک کا قیام ہے جو طبقات کے درمیان تصادم کو محتضر بنا کر اسے دباؤ کو قانونی اور مستقل بناتا ہے بہر حال پیٹی بور جو سیاستدانوں کی رائے میں نظر نسک کا مطلب ایک طبقے کا دوسرے طبقے کو دبانا نہیں بلکہ طبقات کی مسالحت ہی ہے تصادم کو محتضر بنانے کا مطلب طبقات کی مسالحت ہے نہ کہ دباؤ کے شکار طبقات کو ظالموں کا تختہ انٹھنے کی جدجہد کی خاص ذرائے اور طریقوں سے محروم کرنا مثلا 1917 کے انقلاب میں ریاست کی اہمیت اور رول کا سوار پوری زور کے ساتھ ایسے عملی سوار کی حیثیت سے اٹھا جس کا تقاضہ فوری اقدام تھا اور مزید بنا اقدام بڑے پیوانے پر تو تمام سوشلسٹ انقلابی اور منشوئے ایک دم اور پوری طرح اس پیٹی بوئیوہ نظریہ پر اتر آئے کہ ریاست طبقات میں مسالحت کراتی ہے ان دونوں پارٹیوں کے سیاستدانوں کی بے شمار قرار دادے اور مزہ میں اس پیٹی بوئیوہ تنگ نظر مسالحتی نظریہ سے بلکل تربتر ہے ریاست کسی خاص طبقے کے تسلط جس کے مسالحت اس کی زد اس کے مخالص طبقے سے نہیں کرے جا سکتی یہ بات ایسی ہے جس کو پیٹی بورجوہ ڈیموکریسی کبھی نہیں سمجھ سکے گی ریاست کی طرف ان کا رویہ اس واقعے کا ایک بہت ہی نمائی مظہر ہے کہ ہمارے سوشلسٹ انقلابی اور منشوئے بلکل سوشلسٹ نہیں ہیں یہ ایسا نکتہ ہے جس کو ہم بلچوکوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے بلکہ پیٹی بورجوہ ڈیموکریٹ ہے جو تقریبا سوشلسٹوں کا طرز بیان اختیار کرتے ہیں دوسری طرف مارکسیزم کی کاوتسکی والی توہر مروڑ زیادہ بریق ہے نظریاتی طور پر اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ ریاست طبقاتی تسلط کا ادارہ ہے یا طبقاتی تزادات نقابل مسالحت ہیں لیکن مندجہ زہل بات کو نظرانداز کیا جاتا ہے یا دھدر رکے میں ڈالا جاتا ہے اگر ریاست طبقاتی تزادات کی غیر مسالحت کا نتیجہ ہے اگر یہ ایسی طاقت ہے جو اپنے آپ کو سماج سے بالتر رکھتی ہے اور سماج سے زیادہ سے زیادہ بیگانہ ہوتی جاتی ہے انقلاب کے ناممکن ہے بلکہ ریاستی اقدار کسی مشینڈی کو تباہ کیے بغیر بھی ناممکن ہے جس کو حکمانہ طبقے نے بنایا تھا اور جس کی بیگانگی کا مجسمہ ہے جیسا کہ ہم بات کو دیکھیں گے کہ مارکس نے یہ نظریاتی طور پر ساری ہی نتیجہ انقلاب کے فریضوں کے ٹھوست تاریخی تجزیہ کی بنا پر پوری صحت کے ساتھ اخص کیا اور اسی نتیجے کو ہی جیسا کہ ہم آگئے چل کر تفصیل سے دکھائیں گے کہ وہ تسکی نے فراموش اور مسخ کیا مسلح لوگوں کے مخصوص دستے اور جل وغیرہ آگے انگلز نے لکھا ہے با مقابلہ قدیم قبائلی یا جرگ ورد تنظیم کے ریاست کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے بشاندوں کو علاقوں کے مطابق تقسیم کرتی ہے یہ تقسیم ہم کو فطری معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے لئے قدیم تنظیم سے تغیر جدوجہت کرنے پڑے جو نسلوں یا قبلیلوں پر مشتمل تھی دوسری امتیازی خصوصیت پبلک اقتدار کا قیام ہے جب اپنے آپ کو مسلح طاقت کے حیثیت سے منظم کرنے والی آبادی سے براہ رہیس مطابقت نہیں رکھتا یہ مخصوص پبلک اقتدار ضروری ہے کیونکہ آبادی کی خود کام کرنے والی مسلح تنظیم سماج کی طبقات میں تقسیم کی ورے سے نممکن ہو گئی ہے اس پبلک اقتدار کا وجود ہر ریاست میں ہوتا ہے انہوں سے مسلح لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ مادی زمینیں جیل اور ہر قسم کی جبرتشدد کے اداروں پر بھی اینگلز اس طاقت کے خیال کے وضاحت کرتے ہیں جس کو ریاست کہتے ہیں ایسی طاقت جو سماج سے پیدا ہوئی ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے بالا تر رکھتی ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ بیگانہ ہوتی جاتی ہے یہ طاقت خاص طور سے کس پر مشتمل ہے یہ مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں پر مشتمل ہے ان کے زیر حکم جیل ہو گا رہا ہے ہم بجا طور پر مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں کا ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ پبلک اقتدار جو ہر ریاست کی خصوصیت ہے مسلح آبادی کے ساتھ اس کی خود کام کرنے والی مسلح تنظیم کے ساتھ برائرہ اس مطابقت نہیں رکھتا تمام آزین انقلابی مفکروں کی طرح اینگلز طبقاتی شعور رکھنے والے مزوروں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں جس کو اس وقت تک پھیلی ہوئی تنگ نظر کم سے کم توجہ کے قابل بہت عام بات ایسی تاثبات کی مقدس بنائی سمجھتی ہیں جنہاں صرف گہری جڑے رکھتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے افتداد زمانے سے پتھر آ چکے ہیں مستقل فوج اور پولیس ریاستی اقتدار کی قوت کا خاص آلہ کار ہیں لیکن اس کے سور کیا ہو سکتا ہے انیس میں صدی کے آخر کی یورپی لوگوں کی غالی بکثریت کے نکتہ نظر سے جنہاں کی طرف اینگلز کا تخاطب تھا اور جنہاں تو واحد بڑے انقلابی گزرے تھے اور نہ قریبی سے اس کا مشاہدہ گیا تھا اس کے سور کچھ نہیں ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں یہ بلکہ نہیں آتا کہ آبادی خود کام کرنے والی مسلح تنظیم ہے کیا؟ اس سوال کے جواب میں کہ مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں کو سمال سے بالت رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمال سے بیگانا کرنے کی کیا ضرورت ہے موربی اور اور روس کی طرح نظر لوگ شوق سے چند جملے دوراتے ہیں جو انہوں نے مخائل و فسکی سے مصار لیا ہے وہ سماجی زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچھے دیئے ہیں اور کاموں میں تفریق وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں ایسا حوالہ سائنسی معلوم ہوتا ہے اور اہم اور بنادی واقعہ یعنی نقابل مسالح طور پر متضاد توقعات میں سماج کی تفریق کو دھندرہ بلا کر تک نظر آدمی کو مزے میں سولا دیتا ہے اگر یہ تفریق نہ ہوتی تو آبادی کی خود کام کرنے والی مسلح تنظیم اپنی پیشیدگی اپنی اللہ تکنے کی سطح وغیرہ میں ہاتھ میں لکڑیاں لیے بندلوں کی غولوں کی ابتدائی تنظیم معلوم ہوتی یہ نہ ممکن ہے کیونکہ مہدیب سماج کی تفریق متضاد اور مزید براں نقابل مسالح طور پر متضاد طبقات میں ہے ان کی خود کام کرنے والی اسلح بندی کا نتیجہ ان کی درمیان مسلح جدو جہد ہوتا ریاست پیدا ہوتی ہے خاص طاقت کی مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں کی تخلیق کی جاتی ہے اور ہر انقلاب ریاست کی مشینلی کو تباہ کر کے ہمیں اوریہ طبقاتی جدو جہد دکھاتا ہے صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ حکمرہ طبقہ کس طرح مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں اور کیسے مظلوم طبقہ اس کی اس قسم کی نئی تنظیم بنانے کی کوشش کرتا ہے جو استحصال کرنے والوں کی بجائے استحصال کے شکار کرنے والوں کی خدمت کی صلاحیت رکھتی ہے اوپر کی بحث میں اینگلز نے وہی سوال نظریاتی طور پر اٹھایا ہے جو ہر عظیم انقلاب ہمارے سامنے عملی سریحی اور مزید برا مومن اقدام کے پیمانے پر اٹھاتا ہے یعنی مسلح لوگوں کے مخصوص دستوں اور آبادی کی خود کام کرنے والی مسلح تنظیم کے درمیان بہمی تعلقات کا سوا لیکن ہم اینگلز کے بیان کی طرف واپس آتے ہیں وہ نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی مثلا شمالی امریکہ کے بعد حصوں میں یہ پبلک اقتدار کمزور ہے لیکن عام طور پر یہ زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے پبلک اقتدار اس حد تک بڑھتا ہے جس لئے طبقاتی تزازات ریاست کے اندر زیادہ شدید ہوتے جاتے ہیں جس حد تک متصل ریاستیں زیادہ بڑی اور زیادہ آبادی والی ہوتی جاتی ہیں ہمیں صرف موجودہ یورپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے یہاں طبقاتی جدوجہد اور فتوحات کے مقابلے نے پبلک اقتدار کس بلاندی تک پہنچا دیا ہے کہ وہ پورے سماج حتیٰ کے ریاست تک کھڑپ کرنے کی دمکی دے رہا ہے یہ پچھلی صدی کی دسویں دہائی کی ابتداء میں ہی لکھا گیا کیونکہ انگلز کے آخری پیش لفظ پر سولہ جیر و اٹھارہ سو اکانوے کی تاریخ ہے اس وقت سامراج کی طرف موڑ ٹوستوں کے مکمل تسلط کے معنی میں قادر مطلق بڑے بینکوں کے معنی میں اور بڑے پیمانے پر نوبادیاتی پولیسی کے معنی میں بغیرہ بغیرہ انگلز نے اٹھارہ سو اکانوے میں ہی بتا دیا تھا کہ فتوحات کا مقابلہ عظیم طاقتوں کی خارجہ پولیسی کی ایک بہت ہی امتیازی خصوصیت ہے اور منحوس سوشل شاوینزم نے انیس سو چودہ سے سترہ میں جبکہ یہ مقابلہ کے اگرہ زیادہ ہو گیا اور سامراجی جنگ کا سبب بنا اپنی بورجوازی کے قضاء کانہ مفادات کی پشت پناہی وطن کی مدافت ریپبلک اور انقلاب کی مدافت وغیرہ کی لفاظیوں سے کی زیاست مظلم طبقے کی استحصال کا علاقار ساماج سے بالاتر رہنے والے مخصوص پبلک اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے ٹیکسوں اور ریاستی کرزوں کی ضرورت ہوتی ہے اینگلز نے لکھا ہے پبلک اقتدار اور ٹیکس وصول کرنے کا اختیار رکھنے والے افسران ساماج کے علاقار کے حیثیت سے ساماج سے بالاتر بن جاتے ہیں وہ آزاد اور رضا کارانہ عزت جو کبائلی جرگے والے ساماج کے اداروں کو نصیب تھی ان کو متعلق نہ کرتی اگر ان کو حاصل بھی ہو سکتی ہے افسروں کے تقدس اور عام قوانین سے بالاتر ہونے کے لئے مخصوص قوانین بنا جاتے ہیں پولس کے انتہائی معمولی ملازم بھی جرگے کے نمائندے سے زیادہ اختیار رکھتا ہے لیکن کسی محضب ریاست کی سوجی طاقت کی سربراہ کے لئے ساماج کی وہ بلا دنڈے کے زور کی عزت قابل رشق ہے جو جرگے کے سردار کو حاصل ہوتی ہے یہاں ریاستی اقتدار کے اداروں کی حیثیت سے افسروں کے خصوصی حقوق کا سوال اٹھایا جاتا ہے کیونکہ ریاست طبقاتی تزادات کو محدود رکھنے کی ضرورت سے پیدا ہوئی کیونکہ ان طبقات کے درمیان تصادم کے دوران ہی پیدا ہوئی اسی لئے ریاست عام قائدے کے مطابق انتہائی طاقتور اور معاشی طور پر حکمرہ طبقے کی ہوتی ہے جو ریاست کے ذریعے سیاسی طور پر بھی حکمرہ طبقہ بن جاتا ہے اور اس طرح مظلوم طبقے کو دبانے اور اس کے استحصال کرنے کے نئے ذرائع حاصل کر لیتا ہے نہ صرف قدیم اور جاگردرانہ ریاست غلاموں اور کسان غلاموں کے استحصال کے ادارے تھے بلکہ اسی طرح موجودہ نماندہ ریاست سرمایہ کے ہاتھوں اجریتی محنت کے استحصال کا علاقہ آ رہا ہے بہرحال استحصال کے طور پر ایسے دور آتے ہیں جنہیں لڑنے والے طبقات اتنی متوازن طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ ریاستی اقتدار کو کچھ وقت کے لیے دونوں طبقات سے اپنے تعلقات میں کسی حد تک خود مختاری حاصل ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے درمین سالس کا قیدار ادا کر رہی ہیں سترہوی اور اٹھاروی سیدیوں کے مطلق اور نانچاہی سلطنت ایسی ہی تھی فرانس میں بونا پارٹیزم کی پہلی اور دوسری سلطنتیں اور جرمنی میں بس مارک کی سلطنت ہم اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ ریپبلیکن روس میں کینس کی حکومت بھی ایسی ہی ہوگئے جب اس نے انقلابی پر والتاریہ پر ایسے وقت جب نے تشدد سیرو کیا جبکہ پیٹی بہت دوگہ ڈیموکولوٹوں کی قیادت کی وجہ سے سمیتے ہیں ویبس ہو چکے ہیں اور برجوہ ابھی تک کتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ان کو منتشر کر سکے اینگلز آگے چل کے کہتے ہیں کہ مہوری ریپبلیک میں دونت اپنی طاقت بن واسطہ استعمال کرتی ہے لیکن زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے افسروں کو براہ راست رشوت دے کر دوسرے حکومت اور سٹاک ایکسٹین کے اتحاد کے دلئے ہیں آج کل سامراج اور بینکوں کے راج نے ہر طرح کی جمہوری ریپبلیکوں میں دونت کی ہم آگے طاقت کو برکنا رکھنے اور راج کرنے کی ان دونوں طریقوں کو غیر معمولی آرٹ کی حد تک فرو دیا ہے مثلا اگر کسی روسی جمہوری ریپبلیک کے پہنے ہی مہینوں میں بلکہ یوں کہا جائے سکتا ہے کہ بخلود حکومت میں سوشلسٹوں یعنی سوشلسٹ انقلابیوں اور منچویکوں کی بہجوازی کے ساتھ چادی کے ماہ غسل میں ہی جناب نے ان تمام اقدامات میں طور پھوڑ کی جن کا مقصد سرمایہ داروں اور ان کی غالط کے کاروائیوں کو جنگی ٹھیکوں کے ذریعے ریاست کے خزانے کو لوٹنے کو روکنا تھا سرمایہ داروں نے ایک لاکھ بیس ہزار روبل سالانہ کی موٹی ملازمت اسے دی تو اس سبب کیا ہے براہیات یا بالواستہ رشور جمہوری ریپبلیک میں دولت کے احمقیر اقتدار کے زیادہ پوراعتماد ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی مشینگی کی الگ نگ خامیوں پر سرمایہ داری کے برے سیاسی چھلکے پر منحصر نہیں ہوتا ہم اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ انگلز پورے بھروسے کے ساتھ عام حق رائے دہی کو بھی بوریوہ کے تسلط کو علا کہتے ہیں جنرم سوشل ڈیموکریسی کی طویل تجربے کے پیش ندر کو کہتے ہیں کہ عام حق رائے دہی مزدور طبقے کی پختگی کا پیمانہ ہے موجودہ ریاست میں نہ تو وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے اور نہ کبھی دے گا ہمارے سوشلسٹ انقلابی اور منچوئی جیسے پیٹی بوریو اور ڈیموکریٹر ان کے سہرے بھائی مغربی یورپ کے سارے سوشل شاوونسٹ اور موکرسٹ بھی اس عام حق رائے دہی سے ٹھیک اس سے زیادہ کی توقع رکھتے ہیں وہ خود اس خیال کے اور عوام کے دماغ میں بھی یہ خیال عام بٹھاتے ہیں کہ آج کی ریاست میں عام حق رائے دہی واقعی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ محنت کشوں کی اکثریت کی مرضی کا اظہار کر سکے ہیں انگلز نے اپنے ذائع کے عام نتائج اپنے انتہائی مقبول عام تصریف میں منذنجہ دل ارفاظ میں بیان کی ہے تو ریاست کا وجود ابت سے نہیں ہے ایسے سماج بھی ہوئے ہیں جو اس کے بغیر بھی تھے جو ریاست اور ریاستی اقتدار کا کوئی تصور نہ رکھتے تھے معاشر ارتکا کے ایک معینہ منزل پر جو لازمی طور پر سماج کی طبقات میں تفریق سے منسلک تھی اور ریاست اس تفریق کے باعث سے ضروری ہو گئی اب ہم پیداوار کے ارتکا کے ایسے منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس میں ان طبقات کا وجود نہ صرف ضروری نہیں رہے گا بلکہ پیداوار کے لئے براہرہ سے رکھاور بن جائے گا طبقات اسی طرح لازمی طور پر غائب ہو جائیں گے جیسے وہ ماضی میں لازمی طور پر نمودار ہوئے تھے طبقات کے غائب ہونے پر لازمی طور پر ریاست بھی غائب ہو جائے گی سماج جو پیداوار کرنے والوں کے آزاد اور مساوئے اتحاد کی بنا پر پیداوار کو نئے طریقے سے منظم کرے گا سارے ریاستی مشینری کو اس کے صحیح مقام پر بھیج دے گا یعنی اثار قدیمہ کی میزیم میں چرخوں اور کانسے کی کرہاڑیوں کے پہلوں میں ریاست کا رفتہ رفتہ مٹنا اور تشدد احمیز انقلاب نمبر فور ریاست کے رفتہ رفتہ مٹنے کے بارے میں اینگلز کے مشہور الفاظ ایسے ہیں پلولتاریہ ریاستی اقتدار پر قبضہ کر کے سب سے پہلے ذرائع پیداوار کو ریاستی ملکیت بناتا ہے لیکن اس طرح وہ پلولتاریہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے سارے طبقاتی امتیاز اور طبقاتی تضاد ختم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ریاست کو بھی ریاست کی حیثیت سے ختم کر دیتا ہے جو سماج پہلے تھا وہ اب بھی موجود ہے اس کو طبقاتی تضادات کے دنمیان کارفرما ہوتے ہوئے ریاست کی ضرورت تھی یعنی استحصال کرنے والے طبقے کی ایک تنظیم کی تاکہ وہ پیداوار کی اپنی خارجی شرائط کو برقرار رکھ سکے اور اسی لئے خاص طور سے موجودہ طریقہ پیداوار کے متین کی ہوئے جبرتشدد کے حالات میں استحصال کے شکار طبقے کو جبریہ قائم رکھنے کے مقصد سے ریاست مجموعی طور پر سارے سماج کی سرکاری نمائندہ تھی مجسم کارپوریشن میں اس کے ارتقاظ تھا لیکن وہ صرف اس حد تک تھی جس حد تک وہ اس طبقے کی ریاست تھی جو اپنے دور کے لئے سارے سماج کا واحد ترجمان ہوتا تھا قدیم زمانے میں وہ غلام در شہریوں کی ریاست تھی زمانہ وسطہ میں جھاگر در عمرہ کی اور ہمارے زمانے میں بورجوہ کی جب آخر میں ریاست پوری سماج کی حقیقی نمائندہ بنتی ہے تو اپنے آپ کو بے ضرورت بنا دیتی ہے اس وقت سے جب کوئی ایسا سماجی طبقہ نہیں رہ جاتا اس کو دباؤ میں رکھنے کی ضرورت ہو اس وقت سے جب طبقاتی حکمرانی اور پیداوار میں موجود ناراج کی ورہ سے انفرادی وجود کی جد و جہت کے ساتھ وہ تصادم اور انتہا پرستی جو اس جد و جہت سے پیدا ہوتے ہیں غیب ہو جاتے ہیں اس وقت سے کسی کو نہیں دبایا جائے گا اور دباؤ ڈالنے والی مخصوص طاقت ریاست کی بھی ضرورت نہ ہوگی پہلا اقدام اس کے ذریعے ریاست حقیقت میں سارے سماج کی نمائندہ حیثیت سے سامنے آتی ہے سماج کی طرح سے ذرائع پیداوار کا مالک بن بیٹھنا ہے یہ ریاست کی حیثیت سے اس کا آخری آزاد اقدام بھی ہے سماجی تعلقات میں ریاستی اقتدار کی مداخلت یکے بعد دیگرے ہر شعبے میں بے ضرورت ہوتی جاتی ہے اور پھر خود ہی مر جاتی ہے اشخاص کی حکومت کی جگہ چیدوں کا انتظام اور پیداواری عوامل کے رہنمائی لے لیتی ہے ریاست منسوخ نہیں ہوتی بلکہ وہ رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہے اس بنیاد پر آزاد عوامی ریاست کے فکرے کے معنی کا اندازہ لگانا چاہیے فکرہ جو ایجیٹیشن کے نکتہ نظر سے کچھ وقت کے لیے بچہ طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اور آخری اندازے میں سائنسی طور پر نہ موضوع تھا اس بنیاد پر نام نہاد انارکسٹوں کے اس مطالبے کبھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست کو بس فورا منسوخ کر دیا جائے بلا کسی گلتی کی خوف کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگلز کی اس بحث سے جو لا جواب خیالات سے مالا مال ہے صرف ایک نکتہ موجودہ سوشلس پارٹیوں میں سوشلسٹ خیال کا واقعہ ہی جز بن چکا ہے یعنی یہ کہ بکول مارکس کے ریاست رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہے جو انارکسٹوں کے سے نظریے سے مختلف ہے کے لئے سے تو منسوخ ہو جاتی ہے